دنیواد اپادکش مہدے جی آپ نے مجھے ہونپیتیک سینٹرل کونسیل امینڈمنٹ بل دو ہزار اٹھارے پر بولنے کا اثر دیا میں مانیہ پردان منتری جی اور مانیہ منتری جی کو دنیواد دینا چاہوں گا کہ جو شروعات انہوں نے کی تھی کس دیش میں عام آدمی کی سجدہ کے لیے کس طریقے سے سارے سسٹم کو پاردرشی بنایا جائے کس طریقے سے عام جن کے لیے اپیوگی بنایا جائے اسی کے ہیت میں ایک یہ مہتپونٹ بل ہے مانیہ دکش مہدے جی سینٹرل کونسیل اف ہومیپیتیک ایک ایسی کونسیل تھی جس میں چناؤں کے مادیم سے لوگ چنے جاتے ہیں اور وہ ہومپیتیک شکشہ کو اور چکتسہ کو کس طریقے سے بڑھائے جائے اس کا کام کرتے ہیں اس میں کافی کمیاں رہی ان کمیوں کو دور کرنے کے لیے ہی مانیہ منتری جی یہ بل لے کر آ رہے ہیں تو میں صدن سے آوان کروں گا کہ اس بل کا سمرتن میں کھڑا ہوا ہوں اور صدن اس بل کا سمرتن کرے اور جو صدار مانیہ منتری جی نے کیا ہے کہ سیکشن تین ایک اور سیکشن بارہ سی اس میں کس پرکار سے ہومپیتیک میڈیکل کولیج کی جو پرمیشن ہوتی ہے اس کو دیا جائے آپ سے پہلے ایسا ہوتا تھا کہ پرمیشن سی 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 ایس دیتی تھی بھارت سرکار کا دو ہزار بارہ کے بعد میں جو کولیج بنے ان میں کوئی بھی یوگدان نہیں ہوتا تھا کیونکہ پردھان منتری نریندر موڈی بھائی کا سپنا ہے کہ میڈیکل شکشہ میں بھی ایک کولیٹی ہونی چاہیے ایک ایڈیوکیشن کا اس طرح ہونا چاہیے کیونکہ سرکار کا سیدھا نینتر نہیں تھا اور اس کو نینترت کرنے کے لیے اچھی شکشہ کے دینے کے لیے اچھی چکت سو اپلک کرانے کے لیے انہوں نے یہ امینڈمنٹ بل لے کے آئے ہیں اس میں کچھ لوگوں کو برہم ہے کہ یہ سینٹرل کونسل اف ہومپیتی کو کہیں بھنگ تو نہیں کر رہے ماننے منتری جی بھی اس کو اسپسٹ کریں گے اور میں بھی بتانا چاہوں گا کہ یہاں گورننگ بوڈی ایک بنائی گئی ہے صرف ایک سال کے لیے بنائی گئی ہے اس کے بعد میں جس پرکار سے سی سی ایس میمبرز کے چناؤ ہوتے تھے دوبارہ دیش میں تو چناؤ ہوں گے اور یہ گورننگ بوڈی ایک سال تب کارے کرے گی جو کی سب ہی میڈیکل کولیج کو دیکھے گی اور مہتبون اس کا ادیش ہے وہ یہ ادیش ہے کہ ہومیپیتک میڈیکل کولیجز میں جو شکشہ کے لیے انفرسٹیکچر چاہیے جو چکتسک چاہیے جو میڈیکل ایڈیوکیشن چاہیے وہ ساری کس پرکار سے سونشت کی جائے کیونکہ سب اسٹنڈرز کولیج دیش کے کئی حصوں میں چل رہے تھے ان سب اسٹنڈرز کولیج کا اسٹنڈرز کس پرکار سے صدارہ جائے اور ان کی گنوطہ میں شکشہ میں کس پرکار سے صدار کیا جائے ادیش مہدے جی اس کے لیے اس بل کا ادیش ہے میں مانین منتری جی کو اس کی باریکیوں کے لیے بھی میں دھنیوات دینا چاہوں گا ان کی نیت کے لیے بھی دھنیوات دینا چاہوں گا کہ ان کا ادیش ہے صرف سسٹم کو ایڈیوکیشن کو ایمپرویمنٹ کرنے کا ہے اس کے لیے ان کو بہت آبھار بھی کرتا ہوں بہت دھنیوات دیتا ہوں مانین ادیش مہدے جی میں ایک اچھی بیوستہ جو مانین منتری جی نے کیے کہ یہ شکایت آتی تھی کہ میڈیکل کولیج میں ایڈمیشن ہو جاتے تھے لیکن ٹیچرز نہیں آتے سٹوڈنٹس نہیں آتے تھے انہوں نے جیو لوکیشن اٹنڈنسٹ کا سسٹم ایک پورے دیش میں لاغو کرنے جا رہے ہیں جس میں یہ سنیشت ہوگا کہ سماندھت کولیج میں جو مانین تا پرابت ہے اس میں سبھی شکشک سمیں پہ آ رہے ہیں سبھی ٹیچرز کے ساتھ میں سٹوڈنٹس بھی سمیں پہ آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں ان کی اٹنڈنسٹ اور ان کی شکشہ کو سونیشت کیا جائے ساتھ میں ہی کولیجے کھولنے کے لیے جو انسپیکشن تھا اس کا بھی ادھکار مانین منتری جی نے منترہ لے کے وہ بھی دیا ہے جس سے کہ ان کی گنوطتہ اس میں سونیشت کیا جائے مانین اپادکش مہدے جی جس پرکار سے مانین منتری جی نے آئیوش کے اندر پورے دیش میں اچھا کام کیا ہے آئیوش کے ساتھ ساتھ میں انہوں نے ہومیپیتی کے لیے بھی بہت اچھا کام کیا ہے میں ایک چھوٹی سی جانکری دینا چاہوں گا کہ ہومیپیتی چکتسہ کے ساتھ میں انہوں نے ہومیپیتی کے ایڈیوکیشن کیوں اور ریسرچ کو بڑھانے کا بھی کام کیا ہے میں ابھی کولکتہ کے ایک بہت بڑا انسٹیوٹ ہے اس میں کولکتہ نیشنل انسٹیوٹ آف ہومیپیتی اس میں بھی ابھی ایک ہوسٹل بنانے کا کام بھی مانین منتری جی کر رہے ہیں کلکتہ میں ایک بڑا لیب جو ریسرچ کرے گا اس کا بھی انہوں نے کام کیا ہے کورٹائیم میں ایک منٹل ہاؤسپٹل تھا اس کو بڑا بنانے کا مانین منتری جی نے کام کیا ہے مانین ادیقش جی میں آپ کا دھیان دلانا چاہوں گا کہ جس پرکار سے پردھان منتری جی کے نیترات میں 21 جن کو انتراشتی یوگ دیوس منایا گیا اور پورے دیش میں یوگ کے مادیم سے آئیوش کا اور بھارت کا مان سمان بڑا اس کے لئے بھی میں پردھان منتری جی کا اور منتری جی کو دھنیوا دوں گا اور آئیوش میں بھی جس پرکار سے مانین منتری جی نے ہومیپیتی چکتصہ کو عام جن تک پہنچانے کے لئے جو کام کیا کیونکہ ہومیپیتی چکتصہ ہی ایک ایسی چکتصہ پہ دیتی ہے جس میں کی بہت گریب آدمی کو بھی اور بہت سائنٹیفک بہت سستی دوائیں اور بہت پرباوشالی دوائیں ہومیپیتی کے مادیم سے جنتہ کے لئے وشیث طور سے بھارت جیسے دیش کے لئے ایک بہت اپیوگی کاریبت قدم ہوگا مانین جس پرکار سے مانین پردھان منتری جی نے آئیوشمان بھارت کے مادیم سے آج دیش کے دس کروڑ پریواروں کو پردھان منتری آئیوشمان بھارت یوزنہ کے تحت جوڑنے جا رہے ہیں اس میں پانچ لاکھ روپے تک کا بیمہ ان پریواروں کو دیا جائے گا میں آئیوشمان بھارت کی اس یوزنہ میں یہ آئیوش کے سبھی سسٹم کو بھی یہ جوڑیں جس سے کی عام جن کو آئیوش کا بھی لاب مل سکے ہومیپیتی کا بھی لاب مل سکے مانین ادھیکش مہدے جی میں ایک چیز اور رکھنا چاہوں گا کہ بردان منتری جی نے ایک بہت بڑا سپنا دیکھا ہے کہ دیش کے سبھی پی ایسی سینٹرز کو ڈیڑھ لاکھ دیش میں پی ایسی سینٹرز کو ویلنیس سینٹرز بنانے جا رہے ہیں اور ان ویلنیس سینٹرز میں یہ سبھی ڈاکٹرز کی نیوکتی بھی کرنے جا رہے ہیں میں صدن کے مادیم سیمانی منتری جی سے بات رکھنا چاہوں گا کہ ان سبھی ویلنیس سینٹرز میں لگ بگ اے ڈیڑھ لاکھ ویلنیس سینٹرز میں ایک سو نشچت کیا جائے کہ اس میں کم سے کم اتنے آئیش ڈاکٹرز تو نشچت ہوں گے اور ان میں سے بھی ہومیپیتی کے اتنے پرسنٹ ہوں گے آئیرویت کے اتنے پرسنٹ ہوں گے یونانی کے اتنے لوگ ہوں گے ایک سو نشچت فارمولا پورے دیش میں تیہ کر کے لاغو کیا جائے جس کے مادیم سے عام جنکول اس کا عدیق صدق اے ڈیوپیتی کے ساتھ میں آئیش سسٹم کا بھی اور وشیس طور سے ہومیپیتی کا بھی ان کو لاب مل سکے مانیہ دکش مودے جی میں آپ کا دھیان راجستان کی سرکار کی طرف ہی دنانا چاہوں گا کہ جس پرکار سے پردان منطری جنہیں آئیش مان بھارت کے مادیم سے پانچ لاکھ روپے تک کا بیما دینے کا کاریہ اس دیش کی جنتہ کی سیوا کے لئے کیا ہے اسی پرکار سے راجستان کی اشتر شریف مکی منطری شریف مطی وسندر عجی جی میں ایک بہت شاندار بھاما شاہ سواست بیما یوزنا چلا رکھی ہے جس میں تیس ہزار سے لے کر تین لاکھ روپے تک کا بیما اس پیڑک پریوار کو دیا جاتا ہے اور آج راجستان میں لاکھوں پریواروں نے اس یوزنا کا لاب لیا ہے اور جو ہی آئیش مان بھارت کے ہوگی تو میں سوچتا ہوں کہ تین لاکھ سے بڑھ کر وہ پانچ لاکھ کے اس میں آ جائے گا تو راجستان ایک ایسا راج ہے جس نے آئیش مان بھارت کو پہلے ہی اپنا کے عباما شاہ سواست بیما یوزنا کے مادیم سے بہت سفلتا پوروک مانیہ مکی منطری جی کے نیترات میں جنتہ کی سیوہ کا کاری کر رہے ہیں مانیہ عددکش مودہ جی میں مانیہ منطری جی کو ایک چیز اور دھان میں دلانا چاہوں گا کہ جس پرکار سے انہوں نے آئیش کا آج پورے دیش میں نام روشن کیا ہے پوری دنیا میں نام روشن کیا ہے آئیش کی ایک گائی لائن پورے دیش میں جاری کی جائے کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ ادھک تر وشے راجیوں کے وشے میں چھوڑ دیا آتا ہے اور جب سرکاری نوکریاں نکلتی ہیں ہمیں پہ دیکھ ڈاکٹرز کی نوکری لگنے کا وشہ آتا ہے تو کچھ راجے سرکاریں ادھارتہ پوراک ان کا احسر دیتی ہے کچھ راجے سرکاریں ان کے احسروں کا ہنن ہو جاتا ہے کئی جگہیں ایسا ہوتا ہے کہ انیہ سسٹم جو آئیش کے بھی جو انیہ سسٹم ہیں وہ ان کے احسروں کا ہنن کرتے ہیں میں صدن کے مادیم سن کے سامنے کہوں گا کہ آئیش کی سبھی پدتیوں کو سمان روپ سے ایک ایک میتو دیں اور ان کے ایک بائی فرکیشن ان کا بٹوارہ اس طریقے سے کریں کہ راجیوں کو ان کی پالنہ سونیشت روپ سے کی جا سکے ماننی ہے ادھکش مہدہ جی کیونکہ مجھے چیف اپ جی نے سمیں کم دیا ہے اور پھر بھی اس سمیں میں اپنی بات رکھنے کی میں بات کروں گا ایک چیز میں اور کہنا چاہوں گا کہ میں ہومیپیتک ڈاکٹرز کی بات کرنا چاہوں گا میں خود ایک ہومیپیتک ڈاکٹر ہوں میں نے بی ایچ ایم ایس کیا ہے میں نے ایم ڈی کیا ہے لگ بک دس سال پڑھائی میں لگتے ہیں اور ہومیپیتک میں بھی جو ایم بی بی ایس کے برابر سبجیکٹ ہوتے ہیں انسی کے برابر سبجیکٹ ہوتے ہیں ایناٹومی سے لے جے فیجیلو جی گائنی آف پی ایس ایم پیکٹس آف میڈیسین سرزری سب چیزیں ای این ٹی اپتمو گائنی سب سبجیکٹ ہوتے ہیں ماننی ہے دکش مہدہ جی صرف ایک کمی تھی تو ہسپٹلز کی تھی اور ماننی ہے منتری جی کو میں دنیا واد دوں گا کہ ہومیپیتک ڈاکٹرز کو میں یہ ایک سجاو دینا چاہوں گا کہ راج سرکاروں کے گائن لائن جاری کرے کہ جو ہومیپیتک ڈاکٹرز جو پڑھائی کر رہے ہیں چاہے وہ انڈر گریجویٹ بی ایچ ایم ایس پڑھائی کر رہے ہیں یا ایم ڈی کر رہے ہیں اس تھانی ہے جو سرکاری میڈیکل کو لے جائے یا ہسپٹل ہے ان میں جا کے بھی وہ اپنا انٹرنشپ کا کار یہ پورا کر سکے کیونکہ ہومیپیتک ڈاکٹرز کی یوگتہ میں اور ان کے وشواس میں اور جنتہ کی سیوہ میں میرا پورا بھروسہ ہے مانینہ ادیش مودے جی اپنی بات ایک منٹ میں ختم کر رہا ہوں ہومیپیتک ڈاکٹرز کی یوگتہ میں ان کے کام میں ان کے سیوہ میں آپ بھروسہ کیجئے میں ایک اپنے چھوٹی سی شاعری کے ساتھ میں اپنی بات سرمنا کروں گا کہ ہومیپیتک ڈاکٹرز پہ ایک بات ان کی شمطہ پہ میں آپ کو کرنا چاہوں گا کہ ملے گی پرندوں کو منجل یہ باتیں ان کے پر بولتے ہیں ملے گی پرندوں کو منجل یہ ان کے پر بولتے ہیں رہتے ہیں کچھ لوگ خاموش لیکن ان کے ہنر بولتے ہیں بہت بہت دھنیوات جائے جگجی